جمہو سے آ رہی ہے بڑی خبر جمہو کشمیر میں تابر توڑ اینکاؤنٹر سے آتنکی کس قدر باکھلا گئے اس کی نظیر کل شام کو دیکھنے کو بھی نہیں آتنکیوں نے کل شام کلگام میں بی جے پی کے تین کار کرتاؤں کی گولی مار کر ہتیا کر دی حملہ تب ہوا جب بی جے پی کے یوہ موچہ کے مہاد سچف فیدہ حسین اپنی کار سے جا رہے تھے ان کے ساتھ دو اور کار کرتا بی جے پی کے گاری میں موجود تھے آتنکیوں نے ان کے کار کو نشانہ بنایا اور تابر توڑ فائلنگ شروع کر دی فیدہ حسین کے ساتھ عمر رشید بیگ اور عمر حنان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے حملے کے بعد سے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلا کر آتنکیوں کی تلاش کی جا رہی ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فیدہ حسین کو آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے یوہ موچہ باجیوموں کے مہاد سچف تھے بڑے نیتہ تھے اور لگاتار آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چھے مہینے میں چودہ بی جے پی کار کرتاؤں کی اب تک موت ہو چکی ہے جس میں فیدہ حسین ایک بڑا نام ہے یہ وہ کار ہے جس کو آتنکیوں نے کلگام میں نشانہ منایا تھا ساؤت کشمیر کا وہ علاقہ جہاں پر لگاتار بی جے پی کار کرتاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چھے مہینے کے اندر ابھی تک چودہ ایسے بی جے پی کار کرتاؤں ہیں تو ایک گولیوں کے نشان دیکھیں آپ کس طریقے سے اس گاڑی میں سوار ہو کر جا رہے تھے فیدہ حسین اور ان کے دو ساتھی اور انہی کو ٹارگٹ کیا گیا اس گھٹنا کے بعد سے سبھی جگہ سے اس گھٹنا کی نندہ کی جا رہی ہے نہ صرف جمہ کشمیر کے بی جے پی ادھیاکش نے اس کی نندہ کی بلکہ راشتری ادھیاکش اور پردان منطر نہیند موڈی نے بھی اس گھٹنا کو نندہ نہیں بتایا ہے تو جمہ کشمیر بی جے پی ادھیاکش رویند رہنا نے کارکرتاؤں کے حتیہ پر غصہ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بلیدان بیارت نہیں جائے گا بڑی خبر بتا دے آپ کو کارکرتاؤں کے حتیہ پر جمہ کشمیر بی جے پی ادھیاکش رویند رہنا نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو بلیدان ہے وہ بیارت نہیں جائے گا پاکستان کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی یہاں پر پاکستان کا نام اس لئے بھی آ رہا ہے پی آر ایف کا نام آ رہا ہے اس پوری گھٹنا کے بیچے جانباز کارکرتہ شہید ہو گئے شریفیدہ حسین جو بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے ڈسٹرک جنرل سیکریٹری تھے شریع عمر رمضان اور شریع عمر حارون یہ سب ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ تھے اور بڑے جانباز تیز ترار اور دیش بھگت کارکرتہ تھے پورا دیش کشمیر گھاٹی کے اندر شہید ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کارکرتہوں کو سلوٹ کرتا ہے سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ہمارے کارکرتہوں کا ولیدان ویرت نہیں جائے گا اور ان کائر پاکستانیوں کو چن کر موت کے گھاٹ اتاریں گے خون کا بدلہ خون سے لیں گے خون کے کترے کترے کا بدلہ لیں گے جمین کے پتال سے بھی نکال کر ان کائروں کو ان گھداروں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے تو پردان منطری نایند موڈی نے بھی اس گھٹنا کی بھتسنا کیے پردان منطری نایند موڈی نے بیجے پی کارکرتہ ہوں کہ اتیا پر دکھ جتایا انہیں نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ میں تین یوہ بیجے پی کارکرتہ ہوں کہ اتیا کی نندہ کرتا ہوں وہ جمہو کشمیر میں اچھا کام کرنے والے یوہ تھے دکھ کے اس سمائے میں میری سمویدنا ہے تو ادریس اس خبر پر زیادہ جان کا ایک ساتھ جڑ گئے میرے سیوگی ادریس پچھلے چھے مہینے میں یہ چودوی گھٹنا ہے چودوی موت ہے بیجے پی کارکرتہ کی صرف بیجے پی کارکرتہوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جارہا ہے اور زیادہ تر معاملے اس میں صرف ساؤت کشمیر سے آ رہے ہیں جی بلکل ناوید پچھلے چھے مہینے کی اگر ہم بات کریں ایک درجن سے زیادہ بیجے پی کے ورکرز جو ہیں وہ ان انسیڈنس میں مارے گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کانگریس کے بھی ورکرز ہیں جو ان چھے مہینوں میں مارے گئے ہیں پر ایزی ٹارگٹ جو ملٹنس کو ملتے ہیں وہ ان کا نشانہ بنتے ہیں پہلے سے ہی بیجے پی کے جتنے لیڈرز اور ورکرز ہیں ان کو سیکیور لوکیشنز میں شفٹ بھی کیا گیا تھا کافی زیادہ جو ورکرز ہیں وہ انڈر سیکیورٹی گورنمنٹ فسیلٹیز میں رہ بھی رہے ہیں پر سب کو سیکیورٹی دینا بہت مشکل ہے کیونکہ تعداد جو ہے بہت زیادہ بیجے پی ممبرز بیجے پی ورکرز کی ہے جس کو دیکھ کر سیکیورٹی فورسز ہر کسی کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے ان کے ارینجمنٹس نہیں کر سکتے اسی لیے بہت سارے ممبرز کو جن کو خطرہ ہے سیکیورٹی فورسز بار بار ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ریزیڈنشل ہاؤسز سے شفٹ ہو کر ان گورنمنٹ فسیلٹیز میں چلے جائے پہلے سے ہی بہت خطرہ جو ہے ساؤت کشمیر کی اگر ہم سپیشلی بات کریں سب ہی پولیٹیکل ورکرز کو ہے بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ممبرز جو ہیں انہوں نے ساؤت کشمیر سے شفٹ بھی کیا ہے پر پچھلے چھے مہینے میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہی سب سے زیادہ جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ کانگریس کے بھی اگر آپ کو کچھ مہینے پہلے یاد ہو تو کانگریس کے بھی ایک سرپنچ تھے ان کو بھی مار دیا گیا تھا ساؤت کشمیر میں ہی تو جو بھی سوفٹ ٹارگیٹ ساؤت کشمیر میں ملٹنس کو ملتے ہیں وہ ملٹنس کا نشانہ وہاں پر بن جاتے ہیں جی بنے رہے ہیں ادریس ہمارے ساتھ تو بتاتے آپ کو کہ پچھلے چھے مہینے میں چودہ بی جے پی کارکرتاؤں کی جان گئی ہے اور ابھی جو تازہ معاملہ سامنا آیا ہے ساؤت کشمیر کا اس میں فدہ حسین بی جے پی یوہ موچہ کے انہی کی گاڑی کو نشانہ بنایا ان کے ساتھ عمر رشید بیک تھے یہ بھی بی جے پی یوہ موچہ کے صدق سے تھے اور اس کے ساتھ تھے عمر حنان یہ تین لوگ تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا اور تینوں کی موت ہو گئی ہے کلگام میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کلگام کی جہاں پر اس وقت ماتم پسرا ہوا ہے اور لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ اب بی جے پی کے جو کارکرتاؤں ہیں جو ٹارگٹ پر ہیں انہیں سرکشا مہیا کرائی جانی چاہیے ادریس میرے سیوگی میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ادریس نئے سنگٹھن کا نام آ رہا ہے اس میں ٹی آر ایف کا نام آ رہا ہے جی بالکل جتنے بھی ہم نے بی جے پی میمبرز کی جو پچھلے کچھ مہینوں میں ختیہ ہوئی ہے میکسیمم جو ختیہ ہوئی ہے ٹی آر ایف نہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہے وہیں دوسری اور بی جے پی کی طرف سے کل شام کو جہاں بی جے پی کے میمبرز اور ورکرز جو ہیں ان کو سیکیورٹی مہیا کی جائے ادریس بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ تصویریں ہیں وہ درشکوں تک پہنچاتے پہلے یہ تصویر اس وقت ہم فیدہ حسین کے گھر کے باہر کے دکھا رہے ہیں جہاں پر کلگام میں اس وقت ماتم پسرا ہوا ہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں اور سب ہی میں غصہ ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر کے آتنگ کی گھٹنائیں کب رکیں گی اور جو بی جے پی کارکرٹا ٹارگٹ پر ہیں انہیں سرکشہ مہیا کرائی جانی چاہیے پورے دیش میں غصہ ہے اس گھٹنائیں کو لے کر ادھر بی جے پی کے جمعو کشمیر ادھیاک شربند رہنا نے کہا ہے کہ تینوں بہت زیادہ بڑیا کام کر رہے تھے اور اسی لیے وہ نشانے پر تھے ادریس کیا ٹی آر ایف جلدی سے جلدی پاپولر ہونا چاہ رہا ہے اس لئے بی جے پی کارکرٹا ہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ سرکیاں ایسے ہی ملے گی اس سے جے بلکل اگر ہم پچھلے کچھ انسیڈنس کی بات کریں تو میکسوم جتنی بھی کلنگز جاہے وہ ساؤت کشمیر میں ہو یا نورت کشمیر میں ہو ان کے ذمہ داری ٹی آر ایف ہی لیتا آ رہا ہے حالانکہ اگر ہم آن در گراؤنڈ دیکھیں تو جو مین انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں ان کا حصہ وہ کبھی نہیں ہوتے بہت کم ٹی آر ایف کے ملٹنس جو ہیں ابھی تک مارے گئے ہیں وہیں دوسری اور اگر ہم اس پورے انسیڈنٹ کی بات کریں تو جس کے بعد بی جی پی جو سٹیٹ بی جی پی یونٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جی پی کے ورکرز اور میمبرز کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنی چاہیے وہیں دوسری اور جمہ کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ جس کو بھی چاہے وہ بی جی پی سے ہو کانگریس سے ہو پی ڈی پی سے ہو یا ناشنل کانفرنس سے ہو جس کسی میمبر کو لگتا ہے کہ اسے ڈر ہے اسے خوف ہے اسے ان گورنمنٹ فسیلیٹیز میں شفٹ کرنا چاہیے جہاں پر وہ سیکیور رہ سکے سپیشلی اگر ہم ساؤت کشمیر کے علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سچویشن جو ہے کافی وولیٹائل ہے جہاں پر وہ ایزی ٹارگیٹس بن سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ایدری سمام جانکاری کے لیے تو یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر سے یہ کلگام کی تصویر ہے ساؤت کشمیر کی تصویر ہے جو سب سے وولیٹائل علاقہ مانا جاتا ہے اور اس جگہاں پر بی جے پی کار کرتا اگر کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے پسے چھے مہینے میں اب تک چودہ بی جے پی کار کرتا ہیں جن کے حد کیا کی گئی ہے اور اسی کو لے کر دیکھیں غصہ کتنا ہے پریوار سیدھے سیدھے آتنگیوں کی بھرسنہ کر رہا ہے یہاں پر اس آتنگی کاروائی پریوار کا رو رو کر برا حال ہے اور سبھی کی ایک ہی مانگ ہے کہ آخر فدا حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو ہتیا کی ہے ان گنہگاروں کو سزا کب ملے گی سبھی کو سرکشہ بلوں پر پورا بھروسہ ہے کہ خون کا جو حساب ہے وہ لیا جائے گا خون کے ایک ایک کترے کا حساب لیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بی جے پی کار کرتا ہے ان کی سرکشہ اب بڑھانے کی ضرورت آگی ہے